عورت کی پریشانی میں اس کا ہاتھ تھامنا اور اسے یہ احساس دلانا کہ وہ تنہا نہیں تم اس کے ساتھ ہو گسے میں اسے منا لینا یا ہنسانا یہ دو کام اسے تمہارا اتنا اسیر کر دیتے ہیں کہ وہ تم سے محبت نہیں بلا کا عشق کرنے لگتی ہے آمنت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں عورت نشا ہے فریب ہے سراب ہے رسوائی ہے اور وہ سب کچھ ہے جو انسان کو بدی کی طرف راگب کرتا ہے عورت پاکیزگی ہے اسمت ہے سرپا تقدیس ہے اور سب کچھ ہے جو انسان کو انسانیت کے میراج کمال پر لے جاتا ہے جس آسانی سے یہ ایمان کو غرط کر سکتی ہے اسی آسانی سے یہ اسے عطا بھی کر سکتی ہے عورت تو مکمل خود پر بھی آیا نہیں ہوتی اور تم سمجھتے ہو تم عورت ذات سے واقف ہو تجسس ختم ہو جائے تو کشش ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی خبردار بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں پس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے کوئی کسی کے بغیر نہیں مر جاتا بات ساری عادت کی ہوتی ہے تمہاری بھی چھوٹ گئی اور میری بھی چھوٹ جائے گی وزن سے عورت کی پہچان جس عورت کا وزن چالیس سے پچاس کلو ہو وہ پریشان رہتی ہے جس عورت کا وزن پچاس سے ساٹھ کلو ہو وہ اچھی زندگی جی رہی ہے اور جس عورت کا وزن ساٹھ سے اسی کلو ہو وہ بھی بہت پریشان رہتی ہے موسیقی